پلیس سب سب پرائیب کون سی پر بندی آئید ہوتی ہے جزاکم اللہ خیر وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ خبہ بھئی ماشاءاللہ آپ کا سوال بڑا زبردست ہے کہ متوفہ انہا زوجہ وہ عورت شریعت میں اس کو متوفہ انہا زوجہ کہتے ہیں کہ جس کا خامن فوت ہو چکا ہے اس کے اوپر عدد کون سی ہے تو اس کو پانچ چیزیں ہیں مٹی سی یاد رکھنے والی کوئی اتنی لمبی باتیں نہیں ہیں سب سے پہلی چیز ہے کہ وہ جس گھر میں رہتی ہے جہاں اس کے خامن کے وفات کی اسے اطلاع ملی ہے خامن کے فوت ہونے کے وقت وہ جہاں تھی وہ وہاں پر اپنی عدد کو پورا کرے ابو دعبود شریف کے اندر حدیث موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفایہ بنت مالک الانساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کوئی ارشاد فرمایا تو آپ نے کہا تم اپنے گھر کے اندر ہی رہو یہاں تک کہ اللہ کی کتاب اپنا وقت مقرر وہ پورا کر لے وہاں تک پہنچ جائے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا عجل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَاللَّذِينَ يُتَوَفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ اَزْوَاجًا يَتَرَبَّسْنَ بِأَنفُسِهِنَّا اَرْبَتَعَشْهُورِ وَعَشْرَا وہ لوگ جو تم میں صفات ہو جاتے ہیں اور ان کی پیچھے بیویاں ہیں تو ان کی بیویاں اپنے نفسوں کے ساتھ انتظار کریں گی چار ماہ دس دن چار ماہ دس دن تو چار ماہ دس دن تک وہ اپنے گھر میں رہے وہ گھر اس کے خامد کا ہے یا قرآے کے اوپر ہے جہاں خامد نے اسے رکھا ہوا تھا وہاں رہے اگر وہاں رہنا ممکن ہے لیکن اگر اس کے لئے وہاں رہنا ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ مکان اس کا نہیں تھا یا جو قرآے دار ہیں انہوں نے جو انا وہ کہا ہمارا مکان خالی کر دو یا اس عورت کی عزت کو خطرہ ہے کوئی اس کے ساتھ بات کرنے والا نہیں ہے مانووس نہیں ہے اور اس کا کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہے اگر کوئی ایسی صورت ہے تو پھر اس کے لئے منتقل ہونا اپنے خاندان کے گھر کی طرف یہ بھی جائز ہے اور وغرنہ پہلی پبندی یہ ہے کہ وہاں پر وہ اپنی عدد کے ایام کو پورا کرے گی پہلی چیز اور باقی جو ہیں وہ چار چیزیں صحیح بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے امیاتویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتی ہیں کہ کنہ ننہا ہمیں عورتوں کو منع کیا جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے تھے ان نحید علی میت فوقس علیہ وسلم کہ عورت کسی بھی میت پر کسی فوق ہونے والے کے اوپر سوگ جو ہے وہ تین دن سے زیادہ نہ کرے تین دن سے زیادہ سوگ نہیں کرنا الا علیہ ذو جن سوائے قامل کے تو مرد کے لئے تو شریعت اسلامیہ میں سوگ ہے ہی نہیں تو عورتوں کے لئے یہ سوگ ہے وہ بھی تین دن سے زیادہ کسی عورت کے لئے حلال نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتی ہے آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے کہ وہ تین دن سے زیادہ سوگ منائے اس سے یہ بھی سمجھاتی ہے بعض لوگ سالوں سال سوگ کرتے رہتے ہیں اس کا کوئی رواج نہیں شریعت کے اندر اس کی کوئی دلیل نہیں ہے یہ غیر مشروع ہے بلکہ اس سے منع کیا جاتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خامن کے اوپر اس نے سوگ کرنا ہے تو وہ بتلایا کہ وہ چار ماہ داس دن ہے تو اس کے بعد آگے فرماتی ہیں وَلَا نَكْتَحِلُو ہمیں یہ پبندی تھی کہ ہم سرمہ نہیں پہنے گی وَلَا نَتَعْتَحِلُو دوسری چیز ہم خوشبو نہیں لگائیں گی پہلے سرمہ دوسرا خوشبو اور ان دونوں کے زیمن میں میک اپ بناو سگار یہ سارا بھی آ جاتا ہے جب سرمہ بھی نہیں لگانا خوشبو بھی نہیں لگانی تو میک اپ تو بالعولہ جو ہے نا منع ہو گیا نا بالعولہ جیسے قرآن میں اللہ نے کہا کہ والدین کو وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْنَ ماں باپ کو اُف نہ کہو تو اس کا مطلب ہے کہ اُف نہیں کہنا ویسے مارتا رہے اُف نہیں کہنا تو وہ چیز اس سے بھی زیادہ جو ہے بڑی یا تکلیف دو ہے وہ تو بالعولہ ہوگی اس کو کہتے ہیں کیا سے اولوی بالعولہ تو بالعولہ جو ہے نا وہ میک اپ وغیرہ بھی ہو گیا رام اچھا جی یہ ہوگی چیزیں اس کے بعد چوتھی چیز تھی کپڑے پہننا رنگین کپڑے پہننا جو کسی ایمنٹ کے اوپر پہنے جاتے ہیں یہاں سمجھیں شادی بیعہ پر ایسے کپڑے جو تیاری والے ہیں خوبصورتی والے ہیں رنگین ہیں اور بڑے نقش و نگار والے ہیں ایسے کپڑے نہیں پہنے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہے کہ ہم وَلَا نَلْبَسُوا صَوْبًا إِلَّا صَوْبًا مَسْبُوغًا وَلَا نَلْبَسُوا صَوْبًا مَسْبُوغًا إِلَّا صَوْبًا سْوِغًا اور یہ بھی ہمارے اوپر پبندی تھی کہ ہم نے رنگین جو ہیں وہ خوبصورتی والے کپڑے نہیں پہنے مگر سادہ اس وقت دھاری دار جو کپڑے تھے وہ پہنے تھے آج کے وقت میں عام جو معمول کے مطابق گھر میں سادہ لباس ہے وہ پہنے ہیں عورت سفید لباس بھی ضروری نہیں ہے کالا لباس بھی ضروری نہیں ہے لیکن لباس جو ہے وہ شوخ نہ ہو رنگین نہ ہو عام گریل والا گھر میں پہنے جانے والا سادہ لباس ہو صحیح اور اس سے پھر جب یہ جو ہے لباس سادہ رکھنا ہے تو اسی چیز سے لباس سادہ پہننا انہوں نے اور شوخ نہیں پہننا تو بلاولہ یہ چیز بھی ثابت ہوئی کہ وہ عورت زیور بھی نہیں پہنے گی جب اسے لباس سے منع کر دیا گیا ہے تو زیور تو بلاولہ جو ہے نا وہ بناو سنگار کے لیے ہوتا ہے تو اس سے بھی منع کر دیا یہ وہ پانچ چیزیں ہیں جس کے اوپر علمائے کرام فقہ دین لکھتے ہیں کہ یہ پابندی ہیں شیخ ابن بعد رحمہ اللہ نے بھی اپنے فتاوہ میں اس کو نکل کیا ہے جس کے اندر پہلی چیز اس گھر کے اندر ٹھہرنا دوسری چیز سرما نہیں ڈالنا تیسری چیز خوشبو نہیں لگانی اور ان کے ساتھ ہی کبو غیرہ بھی اس میں شامل ہے چوتی چیز کپڑے رنگین شوخ نہیں پہننے بلکہ ساتھا گھریلو اس جو ہے نا وہ معمول کا لباس وہ پہننا ہے اور پانچویں چیز جو اس کے زمن میں ہے کپڑے جب نہیں پہنے تو وہ پانچویں چیز ہے زیورات بھی نہیں پہنے گی یہ اس کے اوپر پابندی ہیں ہیں اور ان پابندیوں میں وہ رہے گی گھر سے ضرورت کے بغیر وہ نہیں نکلے گی مثلا ضرورت ہے اگر کوئی نہیں ہے تو کھانا زندہ رہنا ضرورت ہے وہ اپنے کھانے کے لئے جا سکتی ہے خامند فوت ہو گیا ہے کوئی عدالتی کیس ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے وہاں پر کوئی نہیں ہے اس کا وہ جا سکتی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو انا خاتون نے اجازت لی تھی باغ کا اپنا پھال اتارنے کے لئے تو وہ جاتی تھی اور شام تک اور اتار کے آ جاتی تھی تو بہت آسان ہے عدد کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی اس کو بوجھ نہیں سنجھنا چاہیے یہ بوجھ نہیں ہے بلکہ یہ خامند کے لئے سوگ ہے کہ وہ اس کا اتنا اچھا ساتھی تھا وہ چلا گیا ہے اب وہ تنہائی میں رہے گی اسے اللہ یاد آئے گا سادگی میں اللہ یاد آتا ہے جب بندہ نیمتوں میں ہوتا ہے تو اللہ اس قدر نہیں یاد آتا جتنا بندے کو جو ہیں نا وہ تنہائیوں کے اندر قریب ہو تو آئندہ اس کی زندگی بہتر ہو اللہ اسے مزید بہتر ساتھی دے تو اسے بوجھ نہیں سنجھنا چاہیے اس کو ادا کرنا چاہیے خوشی کے ساتھ عورتوں کو اس پیڈر سے نکلنا چاہیے اور اس کے اندر اللہ سے زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے تاکہ اللہ رب العزت ان کے اوپر مزید بہتری کرے ان کے غم کو دور کرے اور ان کا پرسانے حال ان کو اس کے بعد اچھا ملے ان کے بچے اگر ہیں تو ان کے لئے جو ہے نا وہ اللہ رب العزت پہ اترین سبب بنائے تو جب ہم اللہ تعالی کے حکم کو بجاہ لائیں گے تو یاد رکھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حفت الجنت بالمقاری جنت تو ناپسندیدہ چیزوں سے ہی گری گئی ہے ہمیں جو چیزیں پسند نہیں ہیں ہمیں چاہیے کہ وہ نہیں بھی پسند تو اللہ کا حکم آنتے سے کریں اور اللہ سے پھر اس کا بدلہ مانگیں کہ پروردگارہ تیرے لئے یہ کیا ہے اب تو ہمارے معاملات کو بہتر کر دے تو لہٰذا جو ہے اس کو آرنے سمجھنا چاہیے اور اس کو پورے جو ہے نا وہ خوشی کے ساتھ اللہ کا حکم آنتے عورتوں کے اس پھبندی کا خیال لکھنا چاہیے آج کر میڈیا میں عام طرح پر لوگ کہتے ہیں یہ عدد شدد کیا ہے ہم کیوں جو ہے نا عدد گزارے ہیں یہ ہم پھبندی نہیں ایسی بات نہیں ہے ہر چیز کا ایک عزت ہے اللہ کی تو جتنی بندی کریں گے اتنی ہماری عزت ہوگی اس میں بھی یعنی کہ سواب ملے گا سواب ملے گا کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے اب وہ جو ہے سرما گھر میں رہ رہی ہے نمبر ون دوسرا سرما چھوڑ رہی ہے خوشبو وغیرہ جو ہے میک اپ وغیرہ وہ چھوڑ رہی ہے وہ ساتھا کپڑے پہن رہی ہے اور وہ زیورات نہیں پہن رہی ہے اس وجہ سے کہ میرے اللہ نے پوبندی لگائی ہے ہر ہر عمل کے اوپر روزانہ جب تک وہ عدت میں ہے وہ سواب کے اندر ہے اگر اس کی نیت صحیح ہے تو کیونکہ نیت ہے اگر کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اگر نیت یہ ہے کہ میرے اوپر بوجھ ہے تو پھر تو سواب نہیں ہے